ہیلو بچوں میں سانک آپ کو بہت بہت سوات کرتا ہوں اپنی سیوٹیوب چینسہ سانک سٹیڈی سرکل میں تو آج ہم فرشل پر جنٹ ہیں کلاس ٹین کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں کی آج ہم انسی آرٹی کا چپٹر ٹین پوائنٹ ٹو کا کوشن نمبر چھے سے لے کے دستہ کا سلوشن اس ویڈیو میں ہم کریں گے سو ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور نئے تو پلیز سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلے کوشن نمبر چھے رکھتے ہیں کہتا ایک بندو اے جو بریت کے کیندر سے پان سینٹی میٹر دوری پر تھی تھے ایک کیا ہے بریت ہے کیندر او ہے اس سے پان سینٹی میٹر دوری پر ایک بندو ہے یعنی یہاں سے یہاں کی دوری کتنی ہے پان سینٹی میٹر ہے کہتا ہے بریت پر ایک اسپرس ریکھا کی لمبائی جو ہے وہ کتنے ایمان لیچے کیا ہے اس سے سٹی ہوئی ہے یہ کہا ہے اس کی لمبائی چار سینٹی میٹر ہے تو کہتا ہے بریت کی ترجیہ نے آپ کو یہ یاد کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو بریت کی ترجیہ ہوتی ہے اسپرس ریکھا پر لمب ہوتی ہے یہاں لیکھ سکتے ہیں کہ ترجیہ کیا ہوتی ترجیہ اسپرس ریکھا پر لمب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اتریجہ اسپرش دیکھا پر لمب ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا ہم جانتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ او اس کو مان لیتے ہیں ہم اے ٹھیک ہے او اے جو ہے لمب ہے کس پر پی اے پر ہے نا او اے کیا ہے لمب ہے پی اے پر اور ساتھ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگل او اے پی کا جو مان ہے وہ کیا ہے نائنٹی دگری ہے نا اے پیíre یہ کون کیا ہے تو سمکون میں کیا ہے ہم پایتا گوست نکالتے ہیں تو پایتا گوست험 میں سیدھی ہم کو اے نکالنا پڑے تو ہم کیسے کرنگے về کہیں empresa کیا کرتے ہیں بڑے والے میں سے چھوٹے والے کو گھٹا دیںиля اب چھوٹے والے میں سے اس گھٹ آ سکتے ہیں ruleٹ میں ہیں تو ماں ڈیفرینٹ نہیں آئے گا تो پچیس، منس صولر تو کتنا روٹ انڈر نائن یعنی کتنا تین سنٹی میٹر تو یہ تھا آپ کی کوششن نمبر چھے کا سلوشن چلے چلتے ہیں کوششن نمبر ساتھ میں کوششن نمبر ساتھ کہتا ہے کہ دو سکنڈری بریتوں کی ترجائے پانچ سنٹی میٹر تتھا تین سنٹی میٹر ٹھیک ہے دو سکنڈری بریت یعنی ایک بڑا بریت ہے اور اس کے اندر بریت کے آئے ایک چھوٹا بریت ہے بریت کی ترجائے جیوہ کی لمبائی یاد کریں چھوٹے بریت کو اسپسٹ کریں یعنی اس پرکار ہے بڑا بریت اور یہ چھوٹا بریت یہ ہے پانچ سنٹی میٹر یہ ہے تین سنٹی میٹر اس پرکار یہاں تک ہی ہے چلی تو اس پرکار آپ کو دکھے رہا ہے کہتا ہے کہ کی مان لیتے ہیں کہ جیوہ ہے یہ تھوڑا سا آپ فگر سری بنایئے گا ٹھیک ہے اس پرکار ہے یہ مان لیتے ہیں سی ہے یہ سی ہے یہ اے ہے اور یہ بی ہے اس پرکار اس کو مان لیے اب جو سب سے پہلے لکھنا ہے دیکھیں گے کہ مانا مانا کیا ہے او بریت کا کے اندر ہے کیا ہے او بریت کا کے اندر ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے اے بھی بڑے بریت کی جیوہ ہے کیا ہے اے بھی کیا ہے بڑے بریت کی جیوہ ہے جو چھوٹے بریت کو کیا ہے جو چھوٹے بریت کو سی بندو پر کیا ہے نا سی بندو پر اسپرس کرتی ہے کیا کرتی ہے اسپرس کرتی ہے اسپرس کرتی ہے اس کے کارے کیا ہے اسپرس ریکھا پر لنب ہوتی ہے اس کے کارن کیا ہے اسی جو ہوگا ابھی پر لنب ہوگا ساتھ میں نہیں کہا سکتے ہیں کہ اینگل او سی بی کا جو مان ہوگا وہ 90 دگری ہوگا یا او سی اے کا مان کیا ہوگا 90 دگری ہوگا یعنی اگر ہم کو کیا بی سی کا مان نکالنا بی سی کا نکالنا یہ آدھا بھائیت کرے گا نکال جائے گا بی سی کا مان کتنا ہو جائے روٹ انڈر پانچ کا سکوار مائنس تین کا سکوار روٹ انڈر پچیس مائنس نو یعنی روٹ انڈر سول براؤ کتنا چار سنٹی میٹر اور ایک بات ہم جانتے ہیں کہ بریت کے کیندر سے کیندر سے جیوہ پر ڈالا گیا لنب کیا ہے بریت کے کیندر سے جیوہ پر ڈالا گیا لنب اسے کیا کرتا ہے سمدوی بھاجت کرتا ہے کیا کرتا ہے اسے سمدوی بھاجت کرتا ہے یا رکھنا ہے کیا کرتا ہے سمدوی بھاجت یعنی آدھے آدھے بھاگ میں باڑھتا ہے تو یعنی کر سکتے ہیں کہ باقی ہم کو AC کا مان نکالنا ہے یعنی ہم کو پورا AB نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا دو بھاجت کو دو بھاگے نہ تو دو سے ہم کو کیا کرنا پڑے گا BC میں گنا کرنا پڑے گا یعنی دو گنا چار سنٹی میٹر برابر کتنا آٹھ سنٹی میٹر یہی آپ کا کل AB کی لمبائی ہو جائے گی تو یہ تھا آپ کا کوشن نمبر ساتھ آسا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا اسی بات ویڈیو پر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نہ تو پلیز سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے چلے چلتے ہیں کوشن نمبر آٹھ میں کوشن نمبر آٹھ کہتا ہے کہ ایک بریت کے پریگت ایک چطوربوز ABCD ہے صرف کیجئے AB CD براب AD چطوربوز ABCD اس کے انترگت کے بریت پریگت بندو سے کیا ٹکرائے تو جو سب سے پہلے دکھرہا بوم کو لکھیں گے یعنی دیا ہے کیا دیا ہے کی بریت کے پریگت کیا بریت کے پریگت ایک چطوربوز کیا ایک چطوربوز ABCD ہے ٹھیک ہے جو بریت کو بندو کیا ایک جو کیا بریت کو بندو پی کی آر ایس پر کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے بریت کیا کرتا ہے نا دیکھئے چطوربوز کیا بریت پر کیا کرتا ہے پی کیا کرتا ہے اسپرش کرتا ہے تو صدh کرنا ہے تو صدh کرنا ہے صدh کرنا اس کو لکھنا پڑے گا تو صدh کرنا ہے کہ A B پلس CD برابر AD پلس BC ہے نا اتنا صدh کرنا اب چیز کا پرمان دیتے ہیں کیونکہ پرمان سے ہم صدh کریں گا نا پرمان میں لیکھیں گے کہ ہم جانتے ہیں کی بائ بندو کیا ہے بائ بندو سے کیا ہے بریت پر کھی چی کھی چا گیا کھی چی گئی اس دیکھ کھی چی گئی اس پر ریکھ آئیں کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے کیا ہوتی برابر ہوتی ہے کہ سکتے ہیں اس کے حساب سے AP کا جو معن ہے اس کے برابر اس کے برابر اس کے برابر اس ہم دیکھیں تو BP کا معن BQ کے برابر یعنی اس کا معن اس کے برابر اس کا معن اس کے رہو آر دی اس کے برابر اس کو مان لے 4 مان لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سب اگا جوڑ پلس دو پلس تین اور پلس چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ لچس والا لچس کے ساتھ جھوٹے گا یعنی اے پی پلس بی پی پلس سی آر پلس ڈی آر برابر اے ایس پلس بی کیو پلس سی کیو پلس ڈی ایس ٹھیک ہے یعنی اے پی پلس بی پی اے پی اور کیا ہے آپ کا بی پی کون سا لائن بن بن جاتا ہے یعنی ان دونوں جوڑنے پر اے بی اے سی ڈی پلس ڈی آر سی ڈی دیکھیں سی ڈی ٹھیک ہے یہاں پر سی آر سو ایسی آر پلس ڈی آر یہ کون سا لائن بن جاتا آپ کا سی ڈی بن جاتا ہے تو اسی پرکار جوڑتے ہیں تو بن جاتا ہمارا اے ڈی ٹھیک ہے اب پلس بی سی ٹھیک ہے یہی چیز ہم کو کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا تو آپ کا کیا ہوگا یہ پروف ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا کوشن نمبر ایٹ کا سلوشن چلے چلتے ہیں کوشن نمبر نائن میں کوشن نمبر نائن میں آپ دیکھیں تو کاتا کی آخریتی میں آخریتی آپ دیکھ رہا ہے کہتا کی آخریتی میں کیا ہے ایکس ڈیس او ڈیس ٹھیک ہے ایکس ہاگ سے تھا عشق بائیahuت سے بائیوس gerekiyor ایکسبل اوڈی آئے کا تینکерт ہے کیا اور اسپرش بیندوؑ سی یعنی کیا ایک aspergo بیندو ہے چی ایک aspergo بیندو ٹھیک ہیں ان دونوں کیا ہے یعنی سباسکرا ایکسی بنجه سر پرس ہوتا ہے تو ے بی کرتا ہےidades가 ہے وہ ایک سبائی کو ایک سبائی کو کیا ہے ایک سبائی ڈیس بائی کو ب اندہو پر ب اندہو پرچھیک ہے نا سب سے پہلے دیا اس کی حساب سے کیا ہے ہم لکھیں گے سب سے پہلے ہے کی دیا ہے جو دیا پرشن بولی کنگا نا کی دیا ہے کیا ایکس بائی تتھا ایکس ڈیس بائی ڈیس تتھا او کیا ہے برد کا کندر ہے اتنا ہے دیا ہوا کیا ہے برد کا کندر ہے کہتا ہے کہ ایک اسپرش ریکھا کیا ہے ایک اسپرش ریکھا اے بی برد کو سی بندو پر پرتی چھید کرتا ہے یا اسپرش کرتا ہے سی بندو پر کیا کرتا ہے اسپرش کرتا ہے تو سیدھ کرنا ہے جو سیدھ کرنا ہے اسپرش کرتا ہے تو سیدھ کرنا ہے اب سیدھ کیا کرنا ہے آپ کا دیا ہوا ہے کہ اینگر a o b کامان کتنا ہوگا 90 ڈیگری یہ ہمکو کیا کرنا ہے سیدھ کرنا ہے اب بس دھیان سے آپ کی پریشن تو آپ نے لکھ لیا رچنا کیا کرتے ہیں رچنا ہم لکھتے ہیں کی او تتھا سی کو ملائیا کیا کرتے ہیں یا او سے لکھتے ہیں او سے سی کو ملائیا اس کو کیا کرتے ہیں ہم ملا لکھتے ہیں ٹھیک ہے تب یہ دو پارٹیں پڑھ گیا اب دو پارٹیں پڑھ گیا تو بائے بائے سے ہم کو نکالنے میں آسانی ہوگا چلے پرمان دیتے ہیں پرمان میں ہم چلیں گے یہاں پر دکھیں تربو جو بند ہے ہمارا چلیں گے سب سے پہلے پی او اے پی او اے اور سی او اے یعنی ان دونوں یعنی اس میں پھر اس میں چلیں گے باری بائی سے یعنی ہاں لکھیں گے کہ ٹرینگل پی او اے ترینگل سی او اے میں ڈاہ ہے چلیں گے ٹھیک کہießتر بوج انداز پی سبیج کو کیا کریں گے جوڑ دیں گے تو پھر ان دونوں کو یہ دے ہم گھٹا دیں گے تو اس دونوں پارٹ کیا نکال جائے گا یہ ایم ہمارا آجائے گا آسانی سے دیکھیں گے یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اوپی کا جو ماں ہے وہ او سی کے برابر اوپی کا جو ماں ہے وہ کیا ہے اسی کے برابر کیا یہ بیعت کی ترجیا ہے کیا ہے بریت کی ترجیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بریت کی ترجیہ کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کان دونوں کیا ہے برابر اور دیکھیں تو او اے برابر او اے ہے نا او اے اس میں بھی اس میں بھی ہے یعنی یہ کیا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اوبھائی نیست ہے کیا یہ اوبھائی نیست ہے اور ساتھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اے پی کا جو معن ہے وہ اے سی کے برابر ہے اے پی کا معن کس کے برابر ہے تھے ایک پی کا جو معنی ہے اسے کے برابہ ہم جانتے ہیں ابھی ہوا تھا نا کہ آئندہ کی بچ برچ پر ککی گئے اس پرش ایک ہے کیا ہوتی کے لام بائی کا تک برابر ہوتی تھی ہیں کہ بچ بچ کچ گئے کی بچ بولu سکتے ہیں برچ پر انتیس golpe بر۔ بریت پر کھیچی گئی اسپرش لیخا کی لمبائی کیا ہوتی ہے اسپرش لیخا کی لمبائی برابر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے نام کو پتہ ہے چلئے اب دیکھئے اس کے کاند کیا ہے یہ دیکھئے یہ بھی بھوڑا یہ بھی بھوڑا اور یہ بھی بھوڑا ہے تو کہ سکتے ہیں کہ اس اس سروانگ سمتا سے کیا ہے اس 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 سروانگ سمتا سے یہ جو دونوں تریبوش ہے تریبوش پی او اے سروانگ سم ہو جائے گا تریبوش سی او اے جب دونوں سروانگ سم ہو جائیں گے تو ہم جانتے ہیں اس کے سنگت بوجہ اور سنگت کون کیا ہوتے ہیں آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس پی او اے کا سنگت کون کون سا ہے آپ کا انگل پی اے اے او ہے نا کون پی اے او پی اے او یعنی یہ کن اور اس کا سنگت کون کون ہے یہ کن ہے نا ان دونوں کیا سنگت کون ہے یہ دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے سنگت بجا سنگت کون کون برابر ہوتے ہیں اور یاد دیکھیں یہاں آدھا ہے پی آئے سی که کھی ہے یہ اینڈا ہے یہ پوری کون کا آدھا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ کو یا آپ اس پر کار لکھ سکتے ہیں کہ اینگل بی اے او بھی آدھا ہے اینگل پی اے سی کا ٹھیک ہے انہی بھی کر سکتے ہیں کہ اینگل کیا ہے بی اے سی سوری بی اے او یعنی اس پر دیکھیں یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے ہم نے لکھا انگل سی اے او آدھا ہے پی اے پی اے سی کا تو دیکھیں اسی کو یہ دیا ہم لمبائی بڑھا دیا گا ہم بی سی لے ہیں تو وہی چیز ہوگا نا کہ انگل بی اے کیا او بی اے او تو یہی کو نایا نا تبی اے او بھی آدھا ہوگا کس کا پی اے سی کا آدھا ہوگا چلی تو یہ چیز یاد رکھنا چلی اب آگے ہم چلتے ہیں چلی تو اسی پرکار ہم دیکھ لیتے ہیں تو آگے ہو جائے گا اسی پرکار ٹھیک ہے اسی پرکار یہ دیکھیں یہ اوپر والے میں ہوگا تو نیچے والے میں بھی تو ہوگا تو کر سکتے ہیں اسی پرکار کیا ہے کی اے اے بی او کا بھی مان ہوگا آدھا اے ایگل کیوں بی اے ایگل کیا ہے اے بی او یعنی یہ کون بھی کیا ہے آدھا ہوگا نا کس کا ایگل کیوں بی اے سوری یہاں پر یہ چھوٹ گیا بھی کیوں ٹھیک ہے کیوں بی اے کا یعنی پورے کون کا کیا ہے یہ آدھا ہوگا ٹھیک یعنی اوپر جس پر کا یاد ہی ہم کو کیا ہے ہم یہی نکالتے ہیں تو اوپر ہم نے سب سے پہلے ان دونوں میں سمانتہ کی تو نیچے ہم کو کیا ہے ان دونوں میں سمانتہ کرنا پڑے گا تو جب یہ دونوں سروانگ سم ہوگا تو سنگت کون یعنی یہ کون یہ کون کیا ہوں گیا آپ اس میں برابر ہو گئے تو یہ دونوں کون برابر ہوں گے تو یہ پورے کون کا کیا یہ کون آدھا ہے ہے نا ہے نا اینگل کیا ہے پی اے بی یعنی کیا ہے اس کون کو اور کیا ہے کیوں بھی اس کون کو کیا ہے ہم جوڑیں گے ٹھیک ہے تو برابہ ہو جائے گا 180 ڈگری کیوں ہوگا تو جانتے ہیں کہ تریعہ ریکھا کہ ایک ہی اور کے انتہ کون کا مان کتنا ہوتا یوں کتنا ہوتا ایک سو اسٹی دیگر یہاں لیکھیں گے ایک ہی اور کے انتہ کون کیا ایک ہی اور کے انتہ کون کا یوں کتنا ہوتا ہے ایک سو اسٹی ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ہم ہاپ سے گناہ دونوں سائیڈ کیا ہے دونوں طرف کیا ہے دونوں طرف 1y2 سے گناہ کرنے پر ٹھیک ہے ہاپ سے گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کریں گے تو کتنا ہوتا ہے 1y2 اینگل پی اے بی پہلاس اینگل کیو بی اے ٹھیک ہے اس میں سے ایدھر سائیڈ کیا ہے ہم گناہ کر لیں گے برابے ایدھر کتنا ایک سو اسٹی ڈگری دونوں طرف نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں طرف لکھیں گے تو ابھی ہی حل ہو جائے گا پیشتر کیا ہے کہ ایک طرف کیا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایدھر نہیں گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی کتنا ہو جائے گا اینگل اینے ہو جائے گا ہاف اینگل پی اے بی پلس ہاف اینگل کیو بی اے برابے کتنا ایک سو اسٹی ڈگری اور یاد کیجئے کی ہاف اینگل پی اے بی ہاف اینگل کیا ہے پی اے بی پی اے بی یعنی اس کون کا جو مان تھا اس کون کے برابر تھا نا کیاد کیجئے یہ کون کیا اس کون کے برابر تھا تو اس کا جتنا مان تھا وہ کیا وہ بھی کیا جتنا ہوگا تو اس کا جو مان تھا وہ ہمارا آیا تھا کتنا اینگل بی اے او ابھی جسٹ ہم نے لیا تھا دیکھیں یہاں پر بی اے او کا جو مان تھا اینگل پی اے سی پی اے سی ٹھیک ہے اس کو کیا اگر ہم بڑھا کے پی اے بی بھی لکھ دے ہیں تو کوئی کیا ہے ہمارا کوئی دکھت نہیں ہوگا ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ اس کو یہ تھوڑا سمجھ کیا ہے ہم نے لیا تھا نا ایک بار بی لائن تو بھی اس کو کیا اگر سی کو یہ بھی بھی کر دے تو کیا یہ کون چینج ہو جائے گا نہیں کون تو اتنا ہی رہے گا نا چیک ہے بی اے او ٹھیک ہے پلس ہاف اینگل کیو بی اے ہاف اینگل کیو بی اے کامان کس کے برابر اینگل اے بی او کے برابر تو برابر کتنا ہو جائے گا تو سوڑی دیکھیں گلت ہو گیا نا دونوں طرف ہی رہنے دیجئے تو ہو جائے گا اب ادھر کیا ہے ہاف سے یہ ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو جائے گا نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے سوڑی نائنٹی ڈگری ہو جائے گا ہمارا اب اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا ہے ٹرینگل میں چلیں گے اسی لکھیں گے ٹرینگل اے او بی اے ترینگل چلیں گے آب کیا ہے ان دونوں کام کیا ہے ختم ہو گیا اب ہم چلیں گے اس کتنا ہو لکھیں گے ہوتا ہے تو ان دونوں کونوں کا یوگ دیکھے جوڑ کتنا 90 ڈگری ہے ہے نا پلاس اینگل اے او بی کامان کتنا 180 ڈگری تھی اسی لئے کیا ہے اینگل اے او بی کامان کتنا ہو جائے 180 میں سے 90 گیا تو کتنا 90 ڈگری ہی ہم کو کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا تو یہ تھا آپ کا کوششن نمبر 9 کا سولوشن چلی چلتے ہیں کوششن نمبر 10 میں ہے کوششن نمبر 10 کا تھا ہے کہ سید کیجئے کسی بائی بندو سے برد پر کھچی گئی اسپرس ریکھا کے بیچ کا کون اسپرس بندووں کو ملانے والے ریکھا کھن دوارا کے اندر پر انتریج کون کا سمپورک ہوتا ہے یعنی سیدھا سیدھے سمجھے کچھ خاص نہیں کہتا سینٹینس بھلے اتنا دے دیا ہے ٹھیک ہے کرنا آپ کو فیگر کچھ ایسا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ا ہے یہ ا ہے ب ہے یہ پی ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا کرنا آپ کو تو بس کچھ نہیں لکھیں گے کہ دیا ہے جو دیا ہے اس کو لیکھیں گے کی او کیا ہے برد کا کیندر ہے کیا ہے او برد کا کیندر ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پی بائی بندو کی اوپر نام نہیں دیا ہم نے نام لیا ہے نا کہتا ہے کہ پی بائی بندو ہے جس سے جس سے کیا ہے دو اسپرس رکھائیں کیا ہے دو اسپرس رکھائیں پی اے تتھا پی بی پی اے تتھا پی بی خیچا گیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے اسپرس سکھائیں خیچا گیا ہے نا تو صد کرنا جو صد کرنا اس کو لیکھنا پڑے گا کیا ہے تو صد کرنا ہے تو صد صد کرنا ہے کیا آپ دیا نا کی اس پر ملانے والے رکھان دوارا کی اندر پر انتریت کون کا کیا سمپو رکھیں ٹھیک ہے چلے تو ہو جائے گا تو ہم لیکھیں گے پرمان چلے پرمان دیں گے پرمان میں دیکھیں کیا کریں گے کہ جانتے ہیں کی ترجہ کیا ہوتی ہے اسپرس ریکھا پر لمب ہوتی ہے یعنی یہ بھی لمب اور یہ بھی لمب ٹھیک ہے یعنی یعنی کہا سکتے ہیں کہ o a جو ہے لمب ہے pa پر اورo b جو ہے لمب ہے pb پر پر او a لمب پا اورo b جو ہے لمب ہے pb پر اس کے ساتھ معجہ گا کی اینگل pa b کا مان ہو جائے گا 90 ڈگری اور اینگل pbo کا مان کیا ہے 90 ڈگری یعنی دونوں کونوں کا مان کیا ہے 90 ڈگری ہوئے نا تو اب کیا ہے یہ دے کہ ایک چطور بھوچ فرم ہو رہا ہے تو چطور بھوچ کے چاروں کونو کا یوگ کتنا ہوتا ہے 330 degree ہوتا ہے تو لگ دیں گے کہ یہ پی بی پلس اینگل پی اے او پلس اینگل اے او بی پلس اینگل پی بی او کامان کتنا 330 becomes ہوگا کیا چطور بھوچ کے چاروں کونو کا یوگ کتنا ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتا ہے یہاں کو پتا ہے اب دیکھیں اے پی بھی یہ اس کا مان کیا ہے نہیں پتا تو اگر اے پی بھی رہنے دیں گے پی اے او ٹھیک ہے پی اے او پی اے او اس کون کا مان کتنا ہے نائنٹی ڈگری ہے نا تو نائنٹی ڈگری لگ لیں سوری ہاں پی اے او ہے پی اے بھی نہیں پلس اے او بی اے او بی کامان ہمیں نہیں پتا پی بی او پی بی او کامان کتنا نائنٹی ڈگری بڑا کتنا تین سو ساٹھ ڈگری تو کیا ہے اے پی بی پلس اے او بی کوئی تھا ہی رہنے دیں گے بڑا تین سو ساٹھ ڈگری مائنس ایک سو اسی ڈگری تو بڑا کتنا ایک سو اسی ڈگری ہی کیا کرنا تھا ہمیں پروف کرنا تھا یا ہم کو لانا تھا تو یہ تھا آپ کو کوشن نمبر تین کا سلوشن تو آسا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور سمجھ میں بھی آئے ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز چہہند اور پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھوئے